how to create windows 10 bootable usb drive using power iso آج کی ویڈیو میں ہم power iso کا use کرتے ہوئے windows 10 کی bootable usb drive کریئیٹ کرنے کا طریقہ سکھیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو ہم یہ سکھیں گے کیسے power iso کو انسٹال کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی ایک ویب براؤزر اوپن کریں اور وہاں پر آپ نے power iso سرچ کرنا ہے poweriso.com جو اس کی افیشل ویب سائٹ ہے وہ اپنے اوپن کرنی ہے اس کے بعد اپنے ڈاؤنڈ بٹن پر کلک کرنا ہے 64 bit یا 32 bit جو بھی آپ کا سسٹم ہے آپ نے یہاں پر 64 bit بہتر ہے آپ اسے ڈاؤنڈ کریں 5 mb کا چھوٹا ساپٹر ہوگا جو within security ڈاؤنڈ ہو جائے گا اور اسے آپ اوپن کریں اور اسے اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کر لیں سمپل سی انسالیشن ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میں اسے اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کر لیتا ہوں انسٹال کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاور آئی ایسو ساپٹر جو ہے وہ ہمارے لیپ ٹاپ نے انسٹال ہو چکا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایسے ونڈوز ٹین کی آئی ایسو فائل کو ڈاؤنڈ کیا جاتا ہے آپ نے دوبارہ ویب براؤزر میں جانا ہے وہاں پر آپ نے ونڈوز ٹین ڈاؤنڈ سرچ کرنا ہے ونڈوز ٹین ڈاؤنڈ سرچ کرنے کے بعد اس کے لئے آپ نے کسی بھی جگہ رائٹ کلک کرنا ہے انسپیکٹ اپشن آپ نے اپن کرنا ہے اور یہ جو پیج ہے اسے آپ نے موبائل ورجن میں لے کے آنا ہے اور اس پیج کو ایک مرتبہ ری لوڈ کرنا ہے ری لوڈ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایسو فائل کا جو اپشن ہے وہ مائز سامنے آ چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ونڈوز ٹین سلیک کر کے کنفرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ونڈوز ٹین کی لینگوش سلیک کرنی ہے اور کنفرم کرنا ہے کنفرم کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے 64 بیٹ یا 32 بیٹ جو بھی ڈاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر کر سکتے ہیں جیسے کہ میں 64 بیٹ کو ڈاؤنڈ کروں گا 5.71 جی بی کی ونڈوز ٹین کی آئی ایسو فائل ہوگی جو اپنے ڈاؤنڈ کرنی ہے میں نے آلیڈی ونڈوز ٹین کو اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤنڈ کیا ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے پوریٹ کلک کرنا ہے اسے اپن کرنا ہے پاور آئی ایسو میں پاور آئی ایسو کو سٹیک کرنا ہے آپ کے سامنے پاور آئی ایسو فائل ہوگا اوپن ہو جائے گا فارس ٹائم فری ٹرائل use کر رہے ہیں تو یہاں پر adversity پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے لیپٹ اپ یا پی سی میں جو بھی اب use کر رہے ہیں وہاں پر منیم ایٹ جی بی کی جو یو اس بی ڈرائیو ہے وہ انسرٹ کرنی ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اپنے کمپیوٹر میں ایٹ جی بی کی جو یو اس بی ڈرائیو ہے وہ انسرٹ کر دیتا ہوں اس طرح سے آپ نے یو اس بی ڈرائیو کو اپنے لیپ ٹاپ میں لگا دینا ہے اگر کوئی ڈیٹا ہے تو وہ آپ نے نکال لینا ہے کیونکہ یہاں سے فارمٹ ہو جائے گا اب اپنے ٹول پر جانا ہے اور اس کے بعد یو اس بی ٹول پر جانے کے بعد یہاں پر آپ نے کلین یو اس بی ڈرائیو بٹن پر آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے اس آپشن کو اپنے سیلیک کرنا ہے اوکے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایک نایا نئی ونڈو آپ کے سامنے اپنے ہوگی دوبارہ اپنے کانٹینیو ٹرائل ورڈن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے کلین یو اس بی ڈرائیو بٹن پر کلک کرنا ہے اوکی بٹر پر کلک کریں گے تو آپ کے جو USB ڈرائیو ہوگی وہ پاور ISO میں کلین ہو جائے گی اس کے بعد یہاں سے کلوز کریں دوبارہ ٹون میں جائیں اور دوبارہ یہاں سے USB ٹون میں جانے کے بعد create bootable USB ڈرائیو بٹر پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اب آپ نے یہاں سے وینڈوز 10 کی جو ISO فائل جو آپ نے ڈاؤنڈوڈ کی تھی وہ آپ نے سلیک کرنی ہے جیسے کہ میرے دیکسٹ اپر وینڈوز 10 کی ISO فائل ہے میں یہاں سے وینڈوز 10 کو سلیک کر رہتا ہوں جہاں دیکھ سکتے ہیں وینڈوز 10 سلیکٹ ہو چکی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری 8GB کی جو USB ڈرائیو وہ بھی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے start button پر کلک کرنا ہے اوکی button پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کی جو USB ڈرائیو ہوگی وہ bootable ڈرائیو میں convert ہونا start ہو جائے گی minimum یہاں پر 8 سے 10 منٹ تک آپ کا time لگ جائے گا اور اس کے بعد جو bootable USB ڈرائیو ہوگی وہ successfully create ہو جائے گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو USB pen drive تھی وہ successfully create ہو چکی ہے اور یہاں پر time بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 12 منٹ میں میری جو USB ڈرائیو تھی وہ create ہو چکی تھی کلوز کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہماری USB ڈرائیو create ہوئی ہے یا نہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو وینڈوز 10 کی bootable USB ڈرائیو تھی وینڈوز 10 کی bootable USB ڈرائیو create کر سکتے ہیں تھنکس فور واشنگ ڈس ویڈیو